سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد کلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشرح لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدتم من لسانی یفقہ کولی وجعلی وزیون من اہلی اللہ ہمارا الہم نارشدن و ایسلام شروری انفسینا اللہ ہمارا الہق حق و رضوک نتبا اللہ ہمارا الہم تلو با تلو و رضوک نج تنابا آمین سوم آمین تفسیر سورہ قریش مکی سورت ایک رگو اور چار آیات پر مشتبے یہ سورت ترتیب کے اعتبار سے ہنڈرین سکسٹ نمبر پر آنے والی سورت ہے اور اس کا نام تو اس حوالے سے ہے کہ بلکل پہلی ہی آئین میں لی ایلاف قریش قریش کا تذکرہ تو اس حوالے سے اس سورت کا نام یہ اگر ہم زبانہ نزول کے حوالے سے دیکھیں تو یہ سورت مکی سورت ہے اور اگر ہم سورتوں کے ربط کی بات کریں تو یہ بنیادی طور پر اسی مضمون جو سورہ فیل میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالی نے وہ واقعہ اصحاب فیل کے بعد مکہ والوں کا اور قریش کی دھاک سارے عرب پر بٹھا دی اور اللہ کی طرف سے کیسے قریش کے لیے اللہ کی معاونت آئی تو اور معاونت کے دو طریقہ اکار سورہ قریش میں بتائے گیا اور پھر قریش سے مطالبہ کیا گیا کہ جیسے تمہارے رب نے تمہارے ساتھ اصحاب فیل سے تمہیں بچایا تمہیں بھوک سے تمہیں امن خوف سے دیا تو لہٰذا تم اللہ کی عبادت کرو تو یہ دونوں صورتیں ایک ربط ایک سلسل آف تھوٹ میں آتی ہیں یہ نزولی اعتبار سے ہم دیکھیں تو اگر شان نزول کے حوالے سے دیکھیں تو سورہ فیل اور سورہ قریش کے درمیان آٹھ سے نو اور دفعہ وحی اور صورتوں کے نزول کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے لیکن ترتیب کے اعتبار سے یہ آکے پیچھے ہیں اور کچھ روایات سے ہمیں جیسے حضرت عبی بن قاف کا جو لکھا ہوا قرآن کا صحیفہ ہے انہوں نے سورہ قریش اور سورہ فیل کو گویا ایک ہی صورت تصور کی اور ان کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی حضرت عبی بن قاف کے صحیفے میں اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی یہ نمونہ ایک دفعہ بتا چلتا کہ انہوں نے نماز بھی دونوں صورتیں تلاوت کی اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑی آپ کو بتا ہے کہ قیام میں جب صورتیں پڑی جاتی ہیں ویسے بھی جب زبانی صورتیں پڑی جائیں اور ایک صورت مکمل ہو جائے اور اگلی صورت شروع ہو تو اس کے قرآن کی تلاوت کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہر صورت کے آغاز سے پہلے چاہے وہ نماز میں پڑی جا رہی ہے یا نماز کے علاوہ ذکر کی شکل میں پڑی جا رہی ہے اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا آداب تلاوت کا حصہ ہے لہٰذا حضرت اومن نے بھی ایک موقع پر روایت سے پتہ چلتے ہیں کہ صورت اومن کے پاس صورت قریش پڑی اور دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں پڑی تو کچھ کی رائے میں یہ بنیادی طور پر ایک ہی صورت ہے لیکن وہ صحیفہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا حضرت اومن نے اس کے اوپر اعراب لگوائے اس صحیفے میں جو حضرت حفسہ کے پاس موجود رہا پھر بہت دیر تک اس میں ان دونوں صورتوں کے اوپر الگ الگ بسم اللہ لکھی گئی ہے تو لہٰذا یہ دونوں الگ الگ صورتیں ہیں لیکن البتہ ربط مزامین موجود ہیں اس سے بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش کے حوالے سے تذکرہ کیا یہ وہ قبیلہ ہے قریش کا جو بنی اسرائیل بنی اسماعیل کا گھرانہ ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا قریشی قبیلہ ہے اگر ہم عرب کی بستی اور عرب کی آبادی میں مکہ اور عرب کے لوگوں کی آبادی کو دیکھیں تو عرب کی آبادی بنیادی طور پر تین لوگوں کے پاپولیشن پر اس کا انحصار ہے عرب بائدہ عرب آربہ اور عرب مستاربہ عرب بائدہ یہ وہ لوگ تھے جو بہت ہی قدیم قومیں تھیں یہ بنیادی طور پر قومیں سمود اور عاد یہ عرب بائدہ ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پر بہت ہی لائل اور بہت ہی جاہل قومیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور تک یہ عرب بائدہ تھے دوسرے عرب عرب آربہ تھے یہ عرب یہ جو انہابیٹنٹس ہے نا عرب کے جو مین پاپیولیشن ہے یہ تین ان کے اوریجن کے حوالے سے یہ تین سورسز ہیں عرب آربہ بنیادی طور پر تہتانی قوم ہے یہ عرب کے یمن کے لوگ تھے جو بنیادی طور پر یہ سارے علاقے میں سپریٹ ہوئے اور پھر عرب مستاربہ یہ وہ قوم ہے اور یہ وہ عرب کی پاپیولیشن ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پشت سے جو نصر نکلی یہ وہ انہابیٹنٹس ہیں عرب کے حضرت ابراہیم کی نصر سے یہ جو لڑی نکلتی ہے اس خاندان کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی جائلوکالیرناس امامہ ان کو نبیوں کی امامت سے نوازا گیا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سرزمین ہے وہ عراق کی سرزمین ہے یہ بستی جس میں یہ پیدا ہوئے تھے وہ ار کی بستی تھی اور ٹائم پیریوڈ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے یہ تقریباً اکیس سو سال قبل مسیح 2100 بی سی کا ٹائم ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً اکیس سو سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نبوت کا دور ہے نمرود اس علاقے کا حکمران ہے اور بت پرستی اس قوم کا طریقہ ارشیبہ ہے بتوں کے توڑنے بتوں کو چھوڑنے بتوں کے خلاف توہید کی دعوت دینے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب جلانے اور آگ کا علاؤ بنانے کا طریقہ اختیار کیا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق میں خدا بنتی پر اس عراق کے علاقے اور کی بستی کو خیر آباد کہا ہجرت کر کے فلسطین کی ایک بستی قنعان میں قیام بصیر ہو گئے یہاں پر ان کے ساتھ حضرت سارا ان کی بیوی اور ساتھ ان کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نو علیہ السلام کے بعد یہ پہلے نبی آپ کا بتا ہے کہ ہر نبی کو بیسیکلی اپنے ایک خطے اور اپنے علاقے کی طرف بھیجا جاتا تھا ایک قوم ایک خطہ ایک ٹائم پیریئڈ حضرت نو علیہ السلام کو بھی ایک بہت وائیڈ سپریڈ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل سطح پر بہت زیادہ علاقے کی طرف بھیجا گیا اور یہی معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا بھی تھا کہ صرف ایک خطے کے لیے نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت بھی ایک سے زائد خطوں تک پہنچائی گئی اور پہنچانے کا حکم اور طریقہ اختیار کیا گیا حضرت سارہ اور حضرت سارہ کے ساتھ تاکہ حضرت اسحاق اور حضرت یاکوب یہ بنی اسرائیل تھے یہ فلسطین کے آبادکار تھے اور اسی گندو نوہ میں انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور یہی پہ انبیاء کی لڑی نکلی حضرت لوت علیہ السلام کو ٹرانس جورڈن کے علاقے میں شرک اردن کے علاقے میں اور یہ بنیادی طور پر وہی ایک بیلٹ ہے جہاں پر یہ خاندان کی لڑی دعوت دیتی رہی لیکن حضرت حاجرہ سے حضرت حاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاں پر آباد کیا جی یہ عرب کے آبادکاروں میں سے مکہ کی وادی غیر زیزرہ میں آباد کیا گیا اور پھر ان سے لڑی جو خاندان کے نکلتی ہے یہ بنی اسماعیل کی لڑی ہے اور انہی میں سے اہلِ قریش بھی آگے نکلتے ہیں بنی اسماعیل میں سے اگر ہم داستان دیکھیں تو کیسے آپ سب کو بتا ہے کہ حضرت اسماعیل تقریباً چودہ سے سولہ سال کی عمر میں تھے کہ جب ان کے ان کے زبا کا واقعہ اور وہ زبی اللہ بنانے کا معاملہ جب ہوتا ہے تو ان کی تقریباً عمر کہیں چودہ کہیں سولہ کہیں سیونٹین یئرز بتائی گئی ہے بہرحال اس کے بعد ان دونوں باپ بیٹے کے دست مبارک سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر اور حرم پاک کی تعمیر بھی ہوئی اور جب ماں اور بیٹے کی قربانی تھی تو وہاں پہ چاہے زمزم جو ہے وہ جاری نہیں ہوا چاہے زمزم کی حفاظت اور نگرانی حضرت حاجرہ کے پاس تھی اور حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل اور پھر اسی لڑی میں چاہے زمزم کی حفاظت اور نگرانی اور سقایا یعنی پانی پلانے کی جو ذمہ داری ہے وہ اسی لڑی کے اندر ممتقل ہوئی حضرت ابراہی اسماعیل علیہ السلام جب تک زندہ رہے خانہ کعبہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے جتنی دیر تک حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ رہے خانہ کعبہ کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر چاہے زمزم مکہ کی آبادی ہوئی تھی تو ایک قبیلہ جس کو ہم قبیلہ جرہم کے نام سے جانتے ہیں جرہمی قبیلہ آکے حضرت حاجرہ کے ساتھ اس علاقے میں مکہ کے بالکل انیشل آباد کاروں میں سے ایک قبیلہ بناتا تاریخ میں اس قبیلے کا نام قبیلہ جرہم بتایا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پہلی شادی حضرت حاجرہ رضی اللہ حضرت حاجرہ کی زندگی میں ہوئی یہ قبیلہ جرہم کے سردار کی بیٹی سے ہوئی اور یہ وہ بیوی ہے جس کی ملاقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پہلی بیوی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پسند نہیں آئی تھی اور یہ جاتے جاتے اس بیوی کو کیا کہہ گئے تھے کہ اپنے شوہر کو کہنا کہ اپنے گھر کی تحلیز بدل ڈالو تو اس پر پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ایک اور بڑی نیک اور سوالے اور مہمان نواز اور صاحب اخلاق خاتون کے ساتھ ہوتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس خاتون سے بارہ بیٹے تاریخ میں ان کا حوالہ موجود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو بارہ بیٹے تھے ان میں سب سے بڑا بیٹا نابت یہ کچھ بیسک بیسک سے نام میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان کو ہمیں ہم ان کے ساتھ تھوڑے سے فیملیر ضروری ہو جائیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی لڑی ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ خانہ کعبہ کے متولی ہیں حرم کے آبادکار ہیں اور ان کے آگے سے بارہ بیٹے وہ سوالے خاتون سے ان کے بڑے بیٹے کا نام نابت ہے نابت جو ہے یہ خانہ کعبہ کے نابت خانہ کعبہ کے متولی ہوئے اور نابت ہی سے آگے لڑی اہلِ قریش کی چلتی ہے نابت ہی سے یہ خاندان حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ انہی سے چلتا ہے نابت کے بعد آپ کے پاس جو نصب نامہ موجود ہے اس میں پہلے چھ ساتھ نام نابت کے بعد یشچب یعرب تیرح ناخور مقوم عدد اور اتنان یہ جو ابتدائی نام ہیں ان کے حوالے سے سند اتنی درست اور صحیح موجود نہیں ہے لیکن ادنان سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو خاندان کی لڑی ہے وہ بالکل مستند سند کے ساتھ ثابت ہے نابت سے لے کر ادنان تک یہ جو میں نے آپ کو نام بتایا یہ لڑی مختلف روایات سے یہ نصب علم الانساب کے ذریعے یہ لڑی خاندان کی یہ مختلف روایات سے یہ نام آفیلبل تو ہیں لیکن ان میں اختلاف رائے کسی عالم انساب نے کچھ لوگوں کے نام بتائیں اور کسی عالم انساب نے صدرہ سے فرق نام بتائیں لیکن ادنان سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ کامل لڑی صحیح روایات اور احادیث اور علماء انساب کے ذریعے خم تک پہنچتی ہے آپ کے پاس یہ لڑی ادنان سے آگے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اگر ہم کچھ نام دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد مناف بن قصائی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لوئی بن غالب بن فحر بن مالک بن نظر بن قنانہ بن قزیمہ بن مدرکہ بن علیاس بن مزر بن نزانہ بن نزار بن معد بن ادنان تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ادنان تک کی لڑی یہ سند صحیح سند کے ساتھ علم الانساب کے ذریعے ملتی ہے اور یہ بات واضح طور پر شہرہ صدر کر لیجی کہ کسی اور نبی کا نصب اتنی باریکی کے ساتھ اور اتنی ڈیٹیل کے ساتھ اور اتنا ایک مکہ کی بستی کے اندر گڑا اور رنچہ ہوا کسی ایک نبی کی اتنی دور فار فیشٹ روٹس اس کی اپنی بستی میں ثابت نہیں ہے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹس تک دور پچھلی کتنی پچیس نصروں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹس مکہ کی بستی میں ثابت ہیں یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء میں سے سے یہ ماملہ خاص آپ کے نصب کے حوالے سے موجود ہے خانہ کعبہ کی متولی ہونا اور اس کی تولیت حضرت اسماعیل کے بعد نابد کے پاس اور نابد کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ جو اولادیں ہیں یہ کمزور بھی ہو گئی یہ تھوڑی بھی ہو گئی یہ منتشر ہو کر بکھر بھی گئی قبیلہ بنو جرہم والوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پوتوں سے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کا یہ شرف چھین لیا اور پھر آگے بہت سالوں تک یہ خانہ کعبہ کے متولی یہ بنو جرہم کے لوگ ہی رہے یہ وہ پیریٹ تھا کہ جب بنو جرہم والے خانہ کعبہ کے متولی تھے تو مکہ کے اندر بہت زیادہ بے خیائی فہاشی اور یانی اور بہت زیادہ ظلم اور زیادتی عام ہو گئی یہ اتنا زیادہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے کہ وہ لوگ جو خانہ کعبہ کی زیادت کے لیے آتے تھے اور عبادت کے لیے آتے تھے ان پر بھی یہ ظلم اور زیادتی کرتے تھے اور ان کو بھی یہ ستانے لگے تھے بنو جرہم کے لوگ جو سارے کے سارے مال اور حدیعے اور توفے حرم میں شامل کر کے داخل کیے جاتے تھے یہ ان کو بھی حرام طریقے سے کھانے لگے تھے اور زناکاری اس قبیلہ جرہم والوں نے مکہ کی بستی کے اندر اتنی عام کر دی تھی کہ جو شخص سارے شہر میں کہیں زنا نہیں کر سکتا تھا وہ حرم کی عمارت کے اندر جا کے زنا کا اتقاب کرتا تھا تو یہ بنو جرہم والوں کی تاریخ اور یہ وہ جو آپ نے نائلہ اور آصاف کے جو دو بدھ تھے یہ بھی بنیادی طور پر آصاف نامی ایک شخص تھا جس نے نائلہ نامی خاتون کے ساتھ حرم کی عمارت کے اندر زنا کیا اور ان لوگوں نے ان کے بدھ بنا کر صفہ اور مربع کے اوپر نصب کر دی یہ بلکل وہی فہاشی اور اوریانی کو پرموٹ کرنے کا طریقہ جو آج ہماری ویلنٹائن ڈے کا رسم کا طریقہ ہے کہ اس کا اوریجن بنیادی طور پر کیا تھا یہ ایسے مت ہے یہ ایسے فہاشی اور اوریانی اور بدکاری اور زناکاری پر اسی رسم کا آغاز ہوا تھا اور آج اس کو ایک رسم کی شکل میں جاری کر کے پورے کے پورے شہر ہیں جو وہ اندے بابلے اور بلکل عقل ہوش مت خراب ہوئی بھی ہے تو یہ بیسیکلی یہ انہی مشرقین مکہ ہی کی طرح کے روئی ہیں کہ اسی آصاف اور اسی نائلہ کا بدھ بنا کر اس کو صفہ اور مربع کے اوپر نصب کر دیا گیا یہ جب جرمیوں کی زیادتیاں اور جرمیوں کے ظلم اور بےہیائی اور فہاشی حد تک پہنچ گئی تو مکہ کے بلکل قریب یمن کی بستی سے ایک قبیلہ جس کو بنو خزاہ کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے یہ بنو خزاہ والوں نے جرہمیوں کی اوپر حملہ کیا اور جرہم والوں سے خانہ کعبہ کی جو متولی ہونے کا وہ حق ہے وہ انہوں نے چھین لیا ساری کے ساری جو خانہ کعبہ کی اور حرم کا جو خزانہ تھا اس کو زمزم کے چشمے میں دفن کر دیا اور بنو خزاہ والوں نے زمزم کا چشمہ اور اس کے نشانات مٹا دی یوں وہ زمزم کا چشمہ جو اب سے لے کر حضرت خاجرہ سے لے کر اس وقت تک کو تقریباً ڈیڑھ دو تین سال سال جو ہے وہ زمزم کا چشمہ اب تک جاری تھا بنو خزاہ والوں نے سارے کے ساری وہ چیزیں جو ہیں وہ اس زمزم کے چشمے میں دفنائی اور زمزم کا چشمہ جو ہے اس کو بند کر دیا اور اس کے نشانات مٹا دی اب اگلے پورے تین چار سو سالوں تک خانہ کعبہ کے متولی یہ بنو خزاہ کے لوگ تھے بنو جرہم کے لوگوں نے خانہ کعبہ کے متولی ہونے کے دور میں مکہ کے اندر بے ہیائی فہاشی اور یانی اور ظلم اور زیادتی کا دور دورہ عام کیا تھا بنو خزاہ والوں نے شرک اور بدات کا دور دورہ عام کر دیا یہ سارے کے سارے بت یہ سارے کے سارے بت جو بنائے گئے تھے اور مشرکین مکہ نے بت حرم کے اندر نصب کیے تھے یہ سارے کے سارے یہ بنو خزاہ کے دور میں تھے بنو خزاہی کے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ کا اور حضرت مریم کے بت بھی اور ان کی تصویریں بنا کر حرم کے اندر نصب کر دی گئیں یہ بنو خزاہ تھے جنہوں نے جب یہ خانہ کعبہ کے متولی بنے تو انہوں نے حرم کے اندر وہ پورے بودوں اور بودھ سازی کا طریقہ احتیار کیا امرو بن لٹکی جن کا ہم واقعہ سنتے ہیں کہ وہ سائبہ اور وسیلہ اور ہام ہم سورہ مائدہ میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ خاص قسم کے جانوروں کو قربان کرنا اور ان کو آزاد کرنے کی رسم جو سائبہ وسیلہ ہام یہ بھی بنو خزاہ ای کے ایک شخص نے شروع کی تو گویا یہ وہ دور تھا جب دینِ ابراہیم کے اندر شرک اور دینِ ابراہیم کے اندر بگاڑ بیداد کی شکل میں رائج ہو گیا کویا دینِ ابراہیمی کی شکل اب بالکل بگڑ کر مس ہو چکی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جتنے بھی پیروکار تھے اور جتنے بھی خاندان کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے عرب میں مکہ کی بستی سے نکل کر سارے کے سارے عرب میں منتشر ہو گئے تھے اسی نسل میں سے ایک شخص جس کا نام فحر بن مالک ہے اس کا لقب قریش تھا فحر بن مالک ادنان ہی کی نسل میں اوپر اگر جائیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل نابت کی نسل میں ایک شخص جس کا نام فحر بن مالک ہے اس نے یہ سارے کے سارے قریش اور بنی اسماعیل جو پورے کے پورے مکہ کی بستی کے علاوہ منتشر ہوئے تھے فحر بن مالک نے ان سب قریش کو مکہ کی بستی میں جمع کیا اور اس جمع کرنے کی وجہ ہی سے فحر بن مالک کا لقب قریش ہوا تو قریش کا نام پھر کس کے پیچھے ہے بنی اسماعیل کی لڑی میں ایک شخص فحر بن مالک جس نے قریش کا معاملہ کیا قریش کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا الگ ہوئے ہوئے اجزاء کو جمع کرنا تو یہ جمع کرنے کا کام قریش نے کیا اس کا لقب قریش تھا اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے بنی اسماعیل کے لوگ جو پورے کے پورے خجاز کے علاقے میں سکیٹر ہوکا سپرینڈ ہوکے تھے ان کو جمع کر کے مکہ کی بستی میں اکٹھا کر لیا گیا لیکن ابھی بہرحال یہ کمزور تھے اور یہ خانہ کعبہ کے متولین نہیں تھے پھر اس نسل کے اندر یہ نام جو آپ نے سنے ہی ہوگے قسائی بن قلاب قسائی بن قلاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد قسائی بن قلاب عبد مناف یہ وہ نام اور حاشم یہ وہ نام ہے جو آپ کے لئے فیملئر ہوگے قسائی بن قلاب یہ شخص ہے جس نے پھر خزا سے خانہ کعبہ کی تولیت کو چھین کر قریش کے خاتھوں میں واپس منتقل کروا دیا قسائی بن قلاب یہ معاملہ کیسے ہوا قسائی بیٹا تھا قلاب کا قلاب فہر بن عامر کی اس واپس مکہ میں قریش کو منتقل کرنے کی وجہ سے قلاب اب مکہ میں آباد تھا قلاب جب فوت ہو گیا تو ان کی بیوی نے کسی ایک اور بستی کے شخص کے ساتھ شادی کر لی اور یہ اپنے بیٹے قسائی کو لے کر بنی قسا آکے مکہ کو چھوڑ کر بنی قسا آوانوں کے اندر آباد ہو گئی قلاب کا بیٹا قسائی قسائی بن قلاب جو ہے یہ بنو قسائی میں پلے بڑے ماں نے اپنے سوتیلے باپ کے پاس رکھا اور وہی پر یہ قسائی بن قلاب جو ہیں یہ پلے بڑے جوان ہوئے اب جب ایک تفہہ جوانی کے دوران بنو قسا کے کسی شخص کے ساتھ ان کا جھگڑا ہوا اور ان کی لڑائی ہوئی تو اس شخص نے ان کو آر دلائی اور قسائی کو کہا کہ تم بنو قضاء کے شخص تو اور آدمی تو ہو نہیں ہمارے ٹکڑوں پر پلتے ہو تم اپنی بستی میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے تم اپنی بستی میں واپس کیوں نہیں چلے جاتے تو اس پر قسائی نے اپنی ماں سے پوچھا میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میرے آبا و اشتاد کون ہے تو ماں نے بتایا کہ تم ایک قریشی ہو مکہ کی بستی میں تمہارے آبا و اشتاد ہیں اور حرم کی خدود اور حرم کی ساری کے ساری وہ حاملات بتا کر کہاں کہ تم وہاں کے آبادکاروں میں سے ہو اس نے اس پر پھر نیت کی کہ میں واپس اپنے آبائی وطن جاؤں گا حج کا جب موسم آیا تو بنو قضاء کے کچھ لوگوں کو لے کر یہ قسائی بن قلاب واپس مکہ میں تاخل ہو گیا اور یوں واپس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی وہ لڑی جو مکہ سے منتشر ہو کر پورے عرب میں پھیل چکے تھے قسائی بن قلاب کی خوالے سے یہ خاندان کی لڑی واپس مکہ میں تاخل ہوئے اور قسائی بن قلاب اپنے بھائی کے پاس زہرہ ان کا نام بتایا جاتا ہے وہ مکہ ہی میں آباد تھے ان کے گھر میں یہ رہنے لگے بڑے ہی باوقار شخصیت تھی بڑی باروب شخصیت تھی اور ان کی عقل ان کی دانائی ان کی فہم اور فراست کی شورت جب مکہ میں ہوئی تو انہوں نے اس دور میں بنو خزا کی جو سردار تھا اس کی بیٹی سے نکاح کر لیا سمجھ میں آئی بات کہ اس وقت خانہ کعبہ کے متبلی کون تھے بنو خزا والے بنو خزا کا جو سردار تھا اس کا نام حلیل بتایا جاتا ہے بنو خزا کے سردار حلیل کے ساتھ اب قسائی بن قلاب کا نکاح ہو گیا حلیل جب مر گیا تو یوں خانہ کعبہ کی متولیت پھر کس کے پاس واپس آ گئی قسائی بن قلاب یا قریش کے خاتمے واپس آ گئی اور پھر یہ واپس اس ہی لڑی میں چلتی رہی قسائی بن قلاب نے بہت زیادہ بہت باوقار اور بہت اگریسیب اور بہت زیادہ انسانی خدمت کرنے والے شخص تھے اور جب ان کے پاس خانہ کعبہ کے یہ واپس متولی بن گئے اور خانہ کعبہ کی متولیت واپس قریش میں قسائی بن قلاب کے پاس واپس آئی تو انہوں نے مکہ کے میں لوگوں کی اور حاجیوں کی بہت زیادہ ایکسٹنسیب لیبل پر خدمت شروع کر دی جس کی وجہ سے یہ بہت بہت مشہور ہو گئے اور اس علاقے کے سردار بھی بن گئے اب اس طرح سرداری مکہ کی بھی اہل قریش کے پاس واپس آ گئے تو کویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسیسٹرز میں سے جس کے ذریعے قریش کی سرداری اور خانہ کعبہ کی متولیت واپس آپ کے خاندان کے پاس آئی وہ قسائی بن قلاب ہیں آپ کے انسیسٹرز میں سے قسائی بن قلاب کا نام آتا ہے کہ سردار بھی بن گئے مکہ کے اور خانہ کعبہ کے متولی بھی واپس قریش ہی بن گئے اتنی زیادہ ان کی سرداری مانی جاتی تھی کہ کوئی شادی کوئی نکاح ہونا ہوتا تھا تو قسائی کے گھر میں اگر کوئی بچی جوان ہوتی تھی اس کو قرطہ یہ ان کی رسم ہوتی تھی کہ بچیاں جب جوان ہوتی تھی تو وہ کمیز اور قرطہ پہنایا جاتا تھا وہ بھی ان کے گھر میں جتنے حاجی آتے تھے جو کھانا پینا سارا سسٹم حرج کی جو وہ تین ذمہ داریاں اگر ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اور ابھی تک بھی ایک تو سقایا سقایا کا مطلب حاجیوں کو پانی پلانا دوسرا رفادہ یعنی حاجیوں کو کھانا کھلانا اور تیسرا الحجابہ یعنی جو حرم کی چابیاں اور گنجی اور قلید برداری کی ذمہ داریاں یہ ساری کے ساری اب قریش کی طرف منتقل ہو گئی یعنی خانہ کعبہ کی ساری کے ساری ذمہ داریاں اب قریش کو منتقل ہو گئی اور وہ مکہ کے سردار بن گئے سو دس اس ہاؤ قریش کیم بیک ٹو مکہ اور ان کو سرداری بھی ملی بزرگی بھی ملی اور خانہ کعبہ کے یہ سردار بھی بن گئے اور متولی بھی بن گئے قسی بن کلاب کے بیٹے عبد مناف یہ بھی مکہ کے سردار ہوئے اور جب عبد مناف فوت ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبد امجد میں ہونام جو یقیناً سب ہی واقف ہوں گے خاشم بن عبد مناف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرانڈ فاترز میں سے ہیں یہ قسی بن کلاب کے پوتے تھے عبد مناف کے بیٹے تھے خاشم یہ خانہ کعبہ کے متولی بھی ہوئے خانہ کعبہ کی تینوں ذمہ داریاں جو ہیں یہ ان کے ہاتھ میں ہوئیں اور ان کا نام بنیادی طور پر امرو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو گریٹ گرانڈ فاتر ہیں ان کو ہم حاشم کے لقب سے جانتے ہیں لیکن ان کا نام امرو تھا ان کو حاشم اس حوالے سے کہا گیا کہ حاشمی حاشمہ کہتے ہیں کسی چیز کو توڑنا کسی چیز کو موڑنا اور کسی چیز کو کچلنا کرش کرنا اور گرائنڈ کرنا ان کو حاشم کا لقب اس حوالے سے ملا کہ مکہ کی بستی میں ایک دفعہ کہت ہوا اور کہت میں اتنی بھوک اور اتنی افلاس تھی کہ جب حجی حج کرنے کے لئے آئے تو اس دور میں مکہ کی بستی میں کھانا پینا کچھ بھی موجود نہیں تھا حاشم نے یمن اور شام سے دھیر ساری روٹیاں اور یہ چیزیں پکوائیں اونٹوں کو قربان کیا زبا کیا اونٹوں کا گوشت اور سالن پکایا اور یہ روٹیوں کو کرش کر کے توڑ کے وہ ایک عربوں کا طریقہ ہے وہ سرید قسم کا ایک سالن بناتے ہیں اور روٹی کو توڑ کے گوشت کے سالن میں ڈالا جاتا ہے تو تاریخ میں چونکہ حاجیوں کے خدمت کے لئے یہ سب سے پہلا کام سرید بنانے کا کام حاشم نے اس قہد سالی میں کیا تو ان کا لقب حاشم پڑ گیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ گرینڈ فاترز میں سے ہیں اور یوں پھر قریش کو حاشم نے بہت زیادہ خدمت ہمیں تاریخ میں پتا چلتا ہے کہ جتنے حاجی آگتے تھے خانہ کعبہ کے حج کے لئے عمرے کے لئے عبادت کے لئے ان کو لک آفٹر کرنا حاشم کا کام اور قریشیوں کا کام اور اتنا ہمیں پتا چلتا ہے کیونکہ خانہ کعبہ میں وہ زمزم کا چشمہ تو بند ہو چکا تھا تو یہ حاشم بڑے بڑے چمرے کے کوئیں اور بڑے بڑے چمرے کے پیالے بناتے تھے اور کئی کئی سے مکہ سے دور سے جو پویں تھے وہاں سے پانی ڈھوڑھو کے اکیلے لاتے تھے اور اپنے قریش قبیلہ کو ساتھ شامل کرتے تھے اور حاجیوں کو پانی ملایا جاتا تھا حاجیوں کو زندو بلائے جاتے تھے حاجیوں کو یہ سرید بنا بنا کے کھلایا جاتا تھا اور یہ سارے کے سارے اخراجات جو ہیں یہ حاشم اٹھاتے تھے تو اس حوالے سے ہوا کیا کہ جو حاشمی خاندان اور جو قریشی خاندان ہیں ان کے حاجیوں کی خدمت کی بنیاد پر پورے عرب یا عرب سے دور کے علاقوں میں بھی لی ایلا فی قریش کا معاملہ ہو گیا ان کی الفت ان کی محبت حاج کی جو خدمت حاجیوں کی خدمت جو یہ خاشمی گھرانا اور یہ قریشی گھرانا جو حاجیوں کی اتنی بیلوس خدمت کرتا تھا ان کی محبت ان کی الفت ان کا روب ان کی دھاک پورے کے پورے عجب میں دور دور تک پھیل گئی انہوں سفر کرتے تھے آپ کو پتے ہیں ان اندوار میں جو کافلے سفر کرتے تھے ان کو لوٹ لیا جاتا تھا اور ان کو قتل کر لیا جاتا تھا لیکن یہ حاشمی خاندان اور یہ قریشی خاندان کیونکہ حاجیوں کی اتنی بیلوس خدمت کرتے تھے اور اتنے معزیز ہو گئے تھے کہ ان کے کافلے جب ٹرابل کرتے تھے تو ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا تھا ان سے وہ راستے کی راداری اور ٹیکسز بھی بسور نہیں کرتے تھے ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا تھا کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی یہ بے امن پورے کے پورے عرب اور حجاز میں سکون اور اتمنان کی کیفیت میں یہ سفر کرتے تھے اور یہ جو حاشم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد میں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہی انٹرپرائزنگ ہوتے ہیں اور بہت ہی ایکسٹروورٹ اور بہت ہی انٹرپرائزنگ اور بہت ہی میندی سے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنے تینوں بھائیوں کو ملا کر اپنے مناف کے چار بیٹے تھے اور میں سے بڑے بیٹے حاشم ہیں ان کے علاوہ بھی چار بیٹے تین بیٹے عورتیں انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو بھائیوں کو بھی ملایا اور انہوں نے مکہ سے باہر کے ممالک کی طرف اور باہر کی قوموں کی طرف جو ٹریڈ اور تجارت کا عمل ہے اس کا آغاز کر دیا ٹریڈ کا آغاز یہ اسی قریشی شخص حاشم ہی نے کیا وہ جو آپ یہاں پہ پڑھے ہیں رحلت شتائب و سوائف کہ دور دور کے علاقوں میں سفر کرنا کیونکہ ان کے جو سارے کے سارے کافرے تھے وہ پورا مند تھے ان کے اوپر کوئی حملہ تو کرتا نہیں تھا تو یہ سردی کے موسم میں شام اور اوپر والے علاقوں کی طرف جاتے تھے شمالی علاقوں کی طرف جاتے تھے اور جب سردیوں کا گرمیوں کا موسم ہوتا تھا تو جنوبی علاقوں میں جاتے تھے تو انہوں نے تجارت کا کام جو ہے پر شروع کیا اور علاقے میں ان کو اسحاب الیلاف کے نام یا متجرین کے نام سے بھی جانا گیا کیونکہ قریش کے اندر مکہ کے اندر تجارت اور ٹریڈ کو شروع کرنے والے یہی قریش اور یہی خاشم کے خاندان والے قریش کی عزت بھی ہو گئی قریش کی تھاک بھی بیٹھ گئی قریش خانہ کعبہ کے تینوں حوالے سے متولی بھی بن گئے قریش کاروبار بھی کرنے لگے مال بھی آیا تجارت بھی آئی اور وہ جو بھوکے ننگے کنگلے پورے عرب کے اندر پھیلے تھے مکہ کی بستی کے محترم بن گئے معزز بن گئے مالدار بن گئے اور خانہ کعبہ کے متولی بن گئے یہ سارے کا سارا کچھ کب ہوا حاشم کے دور میں یہ وہ حاشم کے دور میں سارے کا سامنا معاملہ ہو حاشم نے چونکہ وہ سفر کرتے رہتے تھے حاشم ایک دفعہ شام کے سفر پر گئے تو مدینہ میں انہوں نے ایک خاتون سے نکاح کر لیا اور اس نکاح سے ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب پیدا ہوئے حضرت عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دادا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت مطلب حضرت حاشم کے بیٹے یہ وہی حاشمی فرد جس نے قریش کی پوری کی پوری نسل جو ہے اس کو اٹھا دی اور ساری عزت اور سارے کا معاملہ یہ سارے جو سورہ قریش میں معاملہ ذکر کیا جا رہا ہے یہ حاشم ہی کے دور میں ہو لیلا فی قریش ریلہ تشرتائی و سوائف یہ سارے کا سارا معاملہ حاشمی کے دور میں ہوا اور اس کے بعد حاشم کے ہاں بیٹا حضرت عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں یہ ان کی بلادت کا معاملہ ہوتا ہے مدینہ میں ایک عورت سے ان کی شادی ہوئی حضرت عبد المطلب جو ہے یہ مدینہ ہی میں پلے بڑے جوان ہوئے اور جب حاشم فوت ہو گیا تو ان کی بصیت کے مطابق حضرت عبد المطلب مکہ خانہ کعبہ کے متولی مکہ کے سردار حاشم کے سردار کے طور پر اور تاجروں کے سردار بن کر حضرت مطلب جو ہے وہ مدینہ منتقل ہوئے مکہ منتقل ہوئے حضرت عبد المطلب ہی قریش کے خاندان میں سے وہ فرطے جنہوں نے چاہے زمزم کو پھر تریافت کیا کیونکہ اب تک چاہے زمزم بند تھا حاشم کے دور تک بھی چاہے زمزم بند تھا یہ صرف خانہ کعبہ کے خدمت گزار بھی تھے مجابر بھی تھے متولی بھی تھے لیکن چاہے زمزم ابھی تک وہ جو بنو خزاہ نے بند کیا تھا اب تک چاہے زمزم بند تھا حضرت عبد المطلب کے دور میں ان کو خواب میں دکھایا تاریخ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو خواب پہ در پہ چار دن خواب آیا پہلے دن حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ طیبہ کو کھو دو اور انہوں نے پوچھا کہ طیبہ کیا ہے وہ شخص جو خواب میں نظر آیا وہ غائب ہو گیا اور خواب سے ان کو جاگ آ گئی بہرحال ان کے سوال کا جواب نہیں دیا گیا دوسرے دن پھر ان کو خواب آئی اور ان کو کہنے والے نے یہ کہا کہ بھرہ کو کھو دھ انہوں نے کہا کہ بھرہ کیا ہے کہاں ہے سوال دینے بات کرنے والے نے جواب نہیں دیا وہ غائب ہو گیا خواب سے جاگ آ گئی تیسرے دن وہی شخص پھر ان کی خواب میں آیا اور اس نے کہا کہ مزنونہ کو کھو دھ باملہ وہی ہوا حقیقت جگہ بتائی نہیں گئی اور پھر ان کو خواب سے جاگ آ گئی تیسرے چوتھے دن وہی شخص پھر ان کی خواب میں آیا اور اس نے حکم دیا چاہے زمزم کو کھو دھ چاہے زمزم کو کھو دھ اور اس کی حقیقت اس کی جگہ اور ڈریکشن سب سمجھائی گئی اور خواب آنے پر اس وقت حضرت عبد المطلب کا صرف ایک بیٹا ساتھ تھا اپنے بیٹے کو اور خدال کو لے کر چاہے زمزم کی انڈیکیشن جہاں کی گئی تھی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے ایک ہی بیٹا جو حارس اس وقت ان کا موجود تھا اس کو اور اپنے خدال کو لے کر چاہے زمزم کی خدائی کے لیے جب تشریف لے گئے کچھ خدالیں ماری گئیں تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور پانی کا چشمہ وہاں سے پھوٹ نکلا اب جب پانی کا چشمہ وہاں پہ پھوٹا تو ونی اسماعیل کے قریش کے باقی سارے لوگ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے حضرت عبد المطلب کو کہا اسماعیل علیہ السلام کی حوالے سے یہ چشمہ پھوٹا تھا یہ صرف چشمہ تمہارے نہیں اس میں ہم سب کا حصہ ہے یہ پانی ہم تمہیں اکیلے نہیں لینے دیں گے بہرحال ان سب کے درمیان نے جھگڑا ہوا اور جھگڑے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک کہنہ شام کے علاقے میں کہنہ خاتون رہتی ہے یہ اس مسئلے کا فیصلہ وہ کہنہ عورت کریں گے کیونکہ آپ کو بتائیں کہ جادو اور کہانت اس دور میں بہت عام تھی تو انہوں نے کہا کہ شام میں کہنہ عورت رہتی ہے ہم سب کافی سے لوگ اس کہنہ عورت کے پاس جائیں گے اور وہ فیصلہ کرے گی کہ اس چاہے زمزم کا جائز حق دار مالک کون ہے حضرت عبد المطلب نے بھی اس بات کو اگری کر لیا ایک چھوٹا سا کافلہ سفر کے لیے شام کی طرف روانہ ہوا راستے میں ان کا پانی بلکل ختم ہو گیا وہ جو حضرت عبد المطلب کے ساتھ چاہے زمزم کے ملکیت پر چھگڑا کر رہے تھے وہ بھی سفر میں ساتھ تھے پانی سب کا ختم ہو گیا اور ان کو زندگی اور موت کے لالے پڑے جان کے جانے کا خوف تھا پڑاؤ کر کے ایک جگہ انہوں نے جب پورے کا پورا بگرو جو شام کی طرف اس کاہنہ سے بات کرنے کے لیے جا رہا تھا ایک جگہ جب انہوں نے پڑاؤ کیا اور ان لوگوں کو اب یقین تھا کہ اب یہ سب جان سے خواد دھو بیٹھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ایک موجزہ ہوا حضرت عبد المطلب جب ہر جگہ پانی ڈھونٹ چکے اور اپنے لیے موت کے اور قبروں کے گڑے تک یہ لوگ خود کے تیار کر چکے تھے تو حضرت عبد المطلب کی اونٹنی جب زمین سے اٹھی اور اس کے گھر اور اس کے پاؤں اس زمین پر رگڑے تو وہاں سے اک دم سے پانی کا چشمہ بھوٹ نکلا ان سب نے خود بھی پانی پیا اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی پانی پلایا اور وہ سارے کے سارے لوگ جو حضرت عبد المطلب سے پہلے جھگڑ رہے تھے کہ یہ چشمہ ہمارا ہے اور چاہے زمزم ہمارا ہے ان سب نے حضرت عبد المطلب کی وقیت اور برتری کو تسلیم کر لیا کہ اللہ رب اکبر جو ہے رب قابع جو ہے وہ بھی تمہاری معابنت کر رہے تو لہٰذا ہم تمہارے چاہے زمزم کی تولیت کو تسلیم کرتے ہیں اور یوں حضرت عبد المطلب خانہ قابع کے بھی متولی ہوئے اور چاہے زمزم دریافت بھی انہوں نے ہی کیا اور انہی کے پاس پھر اس کا معاملہ جو ہے اس کی حفاظت کا معاملہ اور حق اور ملکیت انہی کے پاس رہی حضرت عبد المطلب کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب یہ چاہے زمزم کھوڑنے کے لیے جا رہے تھے تو اس وقت ان کا بیٹا ایک ہی تھا اور ان کے لیے چاہے زمزم کو کھوڑنے کا مارے لئے بہت مشکل تھا انہوں نے اس وقت ان کے بدھ تھے حبل کے نام پہ یہ نظر مانی کہ اگر اللہ نے مجھے دس بیٹے دیئے تو ان دس بیٹوں میں سے کیونکہ اس وقت معاون کوئی نہیں تھا تو حبل کے نام پہ یہ منت مانی یہ نظر مانی کہ اگر حبل مجھے دس بیٹے دے گا تو ان دس بیٹوں میں سے میں ایک بیٹا حبل کے نام پر زبا کر دوں گا چڑھاوا چڑھا دوں گا واقعتان اللہ کے حکم سے دس بیٹے پیدا ہو گئے حضرت عبد المطلب کے ہاں جب دس بیٹے پیدا ہو گئے تو اب نظر کو پورا کرنے کا معاملہ پیدا ہوا کہ دس میں سے کسی ایک بیٹے کو خبل کے بت کے نام پر زبا کرنا اور اس نظر آنے کو پیش کرنا ضروری تھا ان کے ہاں وہ طریقہ وہی جو اب سورہ مائدہ میں انشاءاللہ جا کے پڑھیں گے کہ یہ وہ اپنے تیر اور اپنے پانسے جیسے فال کیری ہوتی ہے اس کے ذریعے ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے دسوں بیٹوں کے ناموں پر فال اٹھائی گئی ہر دفعہ فال اٹھائی جاتی تھی تو حضرت عبد المطلب کے جو منظور نظر تھے جو سب سے زیادہ خوبصورت جو سب سے زیادہ طاقتور اور جو سب سے زیادہ باپ کو پیارا بیٹا حضرت عبداللہ تھا ہر فال اس ہی بیٹے کے نام پر نکلتی تھی ہر دفعہ کچھ روایات میں میں نے پڑھا کہ آٹھ دفعہ فال نکالی گئی کچھ دفعہ دس دفعہ فال نکالی گئی لیکن ہر دفعہ فال حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلی اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد میں گویا پھر دوسری قربانی تھی جو باپ نے دینی تھی وہ اللہ کے لیے تھی یہ بندوں کے نام پر دی حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو اپنے ساتھ لے کر حبل کے آستانے کی طرف زباہ کرنے کیلئے لے جا رہے تھے کہ باقی قبیلے والوں کو یہ قربانی اور یہ زباہ کرنا یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ حضرت عبداللہ جو ہے نا وہ پورے قریشی گھرانے کی آنکھوں کے تارے تھے اور وہ سب کوئی بہت مہبوب تھے تو باقی جو اہل قریش ہیں وہ سارے کے سارے اس زمانے میں نا یہ عورتیں جادوگرنیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں تو وہ ایک اور جادوگرنی ایک کاہنہ اور رافہ اس کا نام آتا ہے کہ او رافہ کے پاس گئے اور ہمیں کہ ہمیں بتاؤ کہ اب عبداللہ کی جو یہ دیت ہے اس کے بدلے ہم کیا دے سکتے ہیں تو اور رافہ جو کاہنہ تھی اس نے کہا کہ اس کی دیت کے بدلے تم اونٹ دو تو انہوں نے کہا کہ ہماری شریعت میں دیت کے بدلے اونٹ ہیں تو ہم اونٹ کتنے دیں تو رافہ نے یہ کہا کہ تم حبل کے بدھ پر پانسے لگاؤ اور پہلے یہ کہو کہ کیا اب ڈیسائیڈ یہ کرنا تھا کہ اونٹ کتنے دیے جائیں گے تو رافہ نے یہ طریقہ یہ بتایا کہ تم ایسے کرو کہ پہلے تم دس اونٹوں کا نام رکھو اور ساتھ حضرت عبداللہ کے ان کا نام رکھو اگر فال عبداللہ کے نام پر گئی تو اونٹوں کی تعداد کو بیس کر دینا اور جب تک فال اونٹوں پر نہیں آتی تب تک دس دس کر کے اونٹوں کی نفری بڑھواتے رہنا پہلے دس اونٹ پھر بیس اونٹ پھر تیس اونٹ اور اونٹ بڑھا کے جب تک نوے سے سو نہیں ہوئے فال حضرت عبداللہ کے حق میں نکلتی رہی جب اونٹوں کی تعداد بڑھا کر سو کی گئی تو پھر وہ تیر اور ازلام جو ہے وہ اونٹوں کے نام پر نکلا تو گویا اس نے یہ کہہ دیا کہ اب حبل کا خدا اور حبل کا بوت یہ کہتا ہے کہ عبداللہ کے بجائے سو اونٹوں کی قربانی کی جائے تو اس پر حضرت عبدالمطلب نے سو اونٹوں کی قربانی کفارے کی شکل میں دیت کی شکل میں دی اور حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں ان کی دیت اور ان کے خون بہا کی ادائی کی خبل کے بوت کو کی گئے حضرت عبداللہ پچیس سال کی عمر میں تھے جب ان کی شادی حضرت عامنہ رضی اللہ حضرت عامنہ کے ساتھ ہوئی اور پھر آپ سب یہ میرا خلوازے دور پر جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ابھی تھا اور حمل کے دوران اور وضائق حمل سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ فوت ہو گئے تھے دادا حیات تھے انہی دادا ہی نے گھوٹ لیا اور حمل کے حوالے سے ہمیں حضرت عامنہ کا وہ حوالہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عامنہ نے خواب دیکھا تھا حمل کے دوران کہ میرے اندر سے ایک روشنی نکلی ہے جو دور دور اور بسرہ کے محلات تک پہنچ گئی اور اس کی تعبیر دینے والوں نے یہی تعبیر دی کہ ان کے گھر ایک بہت ہی نیک سوالے اور ایک صاحب نور اور بصیرت والے بیٹے کی بلادت کی خوشگبری تھی گئی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کے بعد کچھ دیر کے لیے قضی صوبیہ ان کے دادا کی جو ازاد کردہ لوڈی تھی انہوں نے رضاعت کا معاملہ کیا اور پھر حضرت صادیہ حلیمہ کے ذریعے دو سال اور کچھ روایات میں تین سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا معاملہ کروایا گیا یہ کچھ پس منظر تھا آپ کے پاس نصف نامہ موجود ہے اس کا پاس اپنے حفاظت سے رکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم لی الہ و قریش واسطے الفت ڈالنے کے لیے قریش میں الہ فہم رح لتشرتائی و سوائف یہ دونوں کے دونوں معاملہ کب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جدہ امجد حاشم کے دور میں جب وہ واپس خانہ کعبہ کی متولی بنے تھے اور انہوں نے بنو خزاز سے خانہ کعبہ کی متولیت چھین لی تھی اور خوب خوب خدمتیں پورے خلوص میند اور جام فشانی سے کرتے تھے تو عرب کیا آجب میں بھی ان کی حاجیوں کی خدمت کی تھاگ بیٹھ گئی تھی ان کا روح تھا ان کی محبت تھی ان کی علفت پورے قریش والوں کی موجود تھی اور پھر اسی لیے وہ بے خوف بھوکر صبر کرتے تھے اور پھر تجارت کا طریقہ اکار کیونکہ آپ کا فتہ ہے کہ مکہ کے بستے کے اندھوں نہ کوئی زرادت تھی اور نہ ہی کوئی صندت تھی اور یہ لوگ بہت ہی بھوک اور افلاس کا شکار تھے تو اللہ سبحانہ تعالی نے حاشم کے ذہن میں یہ خیال تجارت کا ڈالا اور یہی وہ طور تھا کہ جب وہ مفلس گنگلے بھوکے خالی خات ننگے اور بلکل وہ جو ہر حال میں خوف کی حالت میں رہتے تھے اللہ نے ان کو عزتیں بھی دیں اوندے بھی دیئے مال بھی دیا کھانا بھی دیا امن بھی دیا بے خوف بھی کیا تو اس پر اللہ سبحانہ تعالی اس ہی قریش کے گھرانے کو ان کی ماضی کے معاملات میں انہی قریشی اور انہی حاشمی لوگوں کے اوپر جو اللہ سبحانہ تعالی نے اتنا بڑا احسان کیا تھا انہی قریشیوں کو اللہ سبحانہ تعالی مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کونسے قریش تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے تو یہ مان نہیں رہے تھے یہ انہی تین سو ساٹھ بتوں کے چکر میں تھے اسی خانہ کعبہ کے رب جس نے اتنے انعامات سے نوازا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رب کی طرف دعوت اور تبلیغ کا معاملہ کر رہے تھے تو قریش مان نہیں رہے تھے تو اللہ نے جھنجوڑا کہ اے اہلِ قریش اس گھر کے رب کے وہ احسانات جو تمہارے جدی امجد پر ہیں ان احسانات کو یاد کرو کہ یہ رب جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دے رہے ہیں اور تم اس رب کو مان نہیں رہے اب بھی تو تمہارے کچھ بچھلی نسلوں ہی کے اوپر اللہ نے تمہیں خوف سے عمل دیا تمہیں بھوک سے نجات دی تمہیں تمہارے اندر رزق تمہیں مال تمہاری مال کی فرمانیاں دی تو لہٰذا وہ رب جس نے تمہارے جدی امجد پر اور تم پر اتنے احسانات کیے فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَاسَلْ بَائِدْ اب اس گھر کے رب کی عبادت کرو کونسا رب جس نے تمہیں تمہیں بھوک میں تمہیں کھانا دیا اور تمہیں خوف کی حالت میں امن دیا تو بنیادی طور پر قریش سورہ قریش کا مضمون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیاتِ طیبہ کے دوران وہ قریش جو زد ڈٹائی انانیت کر کے اور بس ایک ایک گھمرڈ کا شکار ہو کے ناپ پر ایمان نہیں لارہے تھے اور آپ کے تعلیمات کو مان نہیں رہتے اور اسلام کو مان نہیں رہتے اور اللہ کی عبادت کو نہیں مان رہتے اتنے گھنوں کی عبادت کرتے تھے کہ رب کی عبادت کے قائل نہیں ہو رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں کو جنجھوڑا کہ اس رب نے تم پر اور تمہارے آباؤ اجتاد پر جو احسانات کی ہیں ان کو یاد کر کے اس رب کی عبادت کرنے لگو تاریخ تو بنیادی طور پر ایسی ہے لیکن بنیادی طور پر سورہ قریش قریش کے لوگوں کو رب کے احسانات کے بدلے رب کی اطاعت کا پیغام سکھا رہی ہے گویا مٹا سور سیدہ ساتھا سب اصول ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے انعامات سے نوازتا ہے اپنی رحمتوں سے ڈھاپتا ہے تو پھر رب کا مطالبہ کیا ہوتا ہے رب کا مطالبہ منعم قوم سے رب کا مطالبہ انعام یافتہ قوم سے رب کا مطالبہ اس قوم سے جس پر وہ احسانات اور رحمتیں نوازتا ہے رب کا مطالبہ یہ ہے میں محسن تم پر احسان کروں گا میں رازق تمہیں رزق دوں گا میں نعمتیں نوازنے والا تمہیں نعمتیں دوں گا تو تمہیں ریٹرن کیا کرنا میری عبادت کرنا اصول سیدہ ساتھا ہے نعمتوں کے ملنے پر رب کی رحمتوں رب کی برکتوں خوش خبریوں خوش خالیوں کے ملنے پر بندے کو کرنا کیا ہے رب کی عبادت میں جت جانا ہے اور عبادت کے مطلب دو ہیں جسمانی عبادت مالی عبادت روحانی عبادت اور عبادت کا دوسرا مطلب کیا ہے اطاعت اصول بڑا کلیر اور واضح ہے جب سورہ قریش پڑھیں گے اس کا واضح پیغام آپ کو یہ ہے کہ جب مجھے رب کی طرف سے کوئی نعمت ملے گی خوش حالی ملے گی میری تکلیف مجھ سے دور ہوگی میرا غم مجھ سے دور ہوگا میرا خوف مجھ سے دور ہوگا مجھے نعمتیں ملے گی مجھے رس ملے گا تو مجھے کیا کرنا ہے عبادت میں محنت اور مشکت کرنی ہے اور جتنی اطاعت میں پہلے کر رہی تھی اس سے زیادہ اطاعت مجھے نعمت کے ملنے کے بات کرنی ہے بڑا کلیر کٹ سا پیغام ہے اگر ہم آج کے حالات دیکھیں تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے کسی کو کوئی جوگ دیتا ہے کسی کو کوئی منسٹری دیتا ہے کوئی حکومت اوڈا اقتدار دیتا ہے کسی کا غم اور دکھ اور پریشانی ہے کہ بچے کا رشتہ نہیں ہو رہا اس کا اچھا رشتہ کر دیتا ہے تو کیا اللہ کی عبادت ہوتی ہے اللہ کی اطاعت پہلے سے بڑھ جاتی ہے کیانت رکھیں کہ اس میں حکم ایک فرد کو بھی ہے اور ایک قوم کو بھی ہے ایسا ہی ہے نا قرآن کی آیات کہ حکم فرد کو بھی ہوتا ہے اور قوم کو بھی ہے تو ایک فرد کو حکم ہے کہ جب تم پر اللہ کی نعمتیں ہوں اللہ کی انامات ہوں تمہارے غم دکھ پریشانیاں مسائل سیٹل ہو جائے تو ایک تو جسمانی مشکتیں اور میندیں عبادت میں کرو اور دوسرے اللہ کی اطاعت پہلے سے زیادہ کرو کچھ لوگوں کو غم ہے بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے ہیں ہاں نا بہت بڑا غم ہوتا ہے رشتہ ہو جاتا ہے اللہ کا انام ہے اللہ کا کرم ہے کیا اچھے رشتے جوڑ ازواج مل جاننے پر اللہ کی اطاعت پہلے سے زیادہ ہوتی ہے اچھے رشتے ملنے پر کیا ہوتا ہے مہدی منگنی مائیوں ڈھول کی فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَ ذَلْبَیْتُ جو تمہارے خوف ہیں جو تمہارے غم ہیں جو تمہاری پریشانیاں ہیں جو وہ تمہارا محسن رب تمہاری زندگی سے تمہارے خم خوف پریشانیاں دکھ تکلیفیں دور کرتا ہے ایک تو عبادتوں میں میندیں مشاقتیں کیا کرو اور دوسرے اس کی اطاعت میں جم جائے جتنی اطاعت پہلے کرتے تھے نعمتیں ملنے کے بعد اس سے زیادہ اطاعت کیا کرو ہم سب اپنے لئے یہ تربیت کا اصول ہم سب رہو گریش پڑھتے ہیں اپنی لئے تربیت کا اصول بنانی جائے جب غم تکلیف چھٹ جائے جب بیماری سے صحت مل جائے جب کوئی دکھ دور ہو جائے جب کوئی مسئلہ رب کے ازن سے خل ہو جائے جب کوئی پریشانی مجھ سے دور ہو جائے یا جب رزق مل جائے جب نعمت مل جائے تو میں جتنی پہلے رب کی اطاعت کرتی تھی میں نے اس سے زیادہ اطاعت کرنی ہے میں جتنی پہلے فرما برداری کرتی تھی میں نے اس سے زیادہ فرما برداری کرنی ہے اور پھر اس میں پیغام ایک قوم اور ملک کو بھی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قریش والوں کے بھوٹ کو رزق سے دور کر دیا امن کو خوف کو امن میں بدل دیا ان کو کہا کہ میں نے یہ تمہارے ساتھ انعامات کی ہے اب میری عبادت کرو اب میرے نظام کو اپنا نظام بناو یہی تھا نا پاکستان والوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم اپنی مملکت خدادات کا حال دیکھیں تو برے صغیر پاکو ہند میں مسلمانوں کا حال کیا تھا کیا خیال ہے بھوک افلاس ہماری اپنے اپنے جو بالدین وہ وہی انڈیپینڈنس کی تاریخ میں جو نکل کے آئے اور جو کٹ کے آئے اور جو گھر جلا کے آئے ان کی تاریخوں کو دیکھ لیجئے مسلمانوں کا برے صغیر پاکو ہند میں کیا ہاتھ بھوکے تھے کنگلے تھے خالی ہاتھ تھے مارے جاتے تھے کٹے جاتے تھے جلائے جاتے تھے رونتے جاتے تھے کسی کسی سیول سربیسز میں مسلمانوں کو کوئی معاملہ نہیں تھا نہ کاروبار تھی نہ ترقی تھی نہ عوضہ تھا نہ اختیار تھا مسلمانوں کو تو وہی ہاتھ تھا نا کہ مسلمس انڈ ڈاگس ناٹ الاؤڈ ان کے ٹرینز کے کمپارٹمنٹس کے اوپر لکھا یہ تو عزت تھی یہ تو عزت تھی نہ بھوکتی نہ عوضہ تھا نہ درجہ تھا نہ تعلیم تھے کچھ بھی نہیں تھا اور ہر وقت سکھوں اور ہندووں اور عیسائیوں کے ایک طرف سے مار پیٹ قتل کی الغار کا خوف تھا کہ نہیں تھا یہ سب چیزیں ان کے سروں کے اوپر منڈلا رہی تھی کہ نہیں اللہ نے کیا کیا بتائیں کیا ہم پاکستانیوں کے ساتھ اللہ نے نہیں کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ پانچ دریاؤں والی زمین نہیں دی لہلہاتی سونا اگلتی بھی زمینیں نہیں دی کیا ہم اتنے مجھے خوف زدہ وہاں پہ ہندووں اور سکھوں سے اتنے زیادہ خوف زدہ تھے کیا عمل کا یہ خطہ ہمیں نہیں اتا کیا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے آج اپنے اتنے انعامات سے ہمیں نیوکلئر نیوکلئر پاور نہیں بنایا یہی ہے اللہ کے انعامات تو پھر ہم سے کیا مطالبہ ہے وہ رب جس نے تمہیں رزق دیا ہے وہ رب جس نے تمہیں پہاڑ دیئے تمہیں کھیتیاں دیئے تمہیں دریا دیئے تمہیں سمودر دیئے تمہیں گیس دیئے تمہیں بجلی دیئے تمہیں پانی دیئے تمہیں ساری نعمتیں دیئے ہیں کیا کرو فَلْيَعْبُدُو رَبَّ حَاظَلْ بَيْتَ اس رب کے نظام کو اپنا نظام بنا لو اس کے قرآن کو اپنا آئین بنا لو اس کے قرآن کو اپنا نظام بنا لو اس کے نظام دین کو اپنا نظام حکومت بنا لو نظام قانون بنا لو یہی ہے بیغام ہماری اجتماعی سطح پر بھی اور ہماری ذاتی سطح پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قریش کا بیغام جو ہمیں فردن فردن ملتا ہے اللہ اس کو بھی یاد رکھنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اجتماعی سطح پر بحاصیت قوم سورہ قریش جو ہم سوئی بھی پاکستانی قوم کی آنکھیں کھولتی ہے اللہ اس سوئی بھی قوم کو بیدار کرنے کا ذریعہ اور وسیلہ بنا دے اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمان اللہم علف بين قلوبهم وعسل زاد بينهم وانسرهم على عدوبك وعدوبهم اللہم عن الكفر الذین يسدون عن سبيلك ويقذبون رسلك ويقاتلون انبیاءك اللہم خالف بين قلمتهم وزلزل اقدامهم وانزل بهم بأسك الذي لا تردو عن الكوم المجرمین آمین